اسلام علیکم بریئر سٹوئنٹس مول کنسپس کے بارے میں ایک اور پوائنٹ کی طرف آتے ہیں اور اس کو ڈسکائب کرتے ہیں میں نے یہاں پہ جو ڈسکشن کی ہے تو مول ہے پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکشن کی ہے مولر ماس مولر ماس how we have to convert مول into مولر ماس اور یہاں پہ مولر ماس سے مول فائنڈ اوٹ کرنا یہ کلکولیشن ہم نے کی ہے سیکنڈ کلکولیشن اگر آپ دیکھئے تو میں نے ابوگاڈرو نمبر یہ how to convert the ماس into numbers اور نمبر سے ماس کلکولیٹ کرنا مول سے نمبر فائنڈ اوٹ کرنا اور نمبر سے مول فائنڈ اوٹ کرنا یہ اگر آپ دیکھئے تو یہ سیکس ریلیشن یہاں پہ میں نے ڈسکرائب کی ہیں جو پریویس لیکچر ہے یہاں پہ ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ والیوم ہے مولر والیوم جس کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو it is ڈسکرائب as a مولر والیوم تو اب ہم نے ڈسکشن کرنا ہے کہ ابوگاڈرو نمبر سے مولر والیوم فائنڈ اوٹ کرنا کہ مول والیوم سے ابوگاڈرو نمبر فائنڈ اوٹ کرنا ماس سے یہاں پہ مولر والیوم اور مولر والیوم سے ماس اور اسی طرح مول سے یہاں پہ مولر والیوم اور یہاں پہ مولر والیوم سے مول فائنڈ اوٹ کرنا یہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ different types of relationship ہے ان relationship کو ہم نے یہاں پہ ڈسکرائب کرنا ہے اور ان سارے relation پہ how we have to solve the question question کو کس طرح solve کرنے کیا ہے یہ تین relation ہم نے already discuss کیا ہے we have to discuss the molar volume molar volume کو یہاں discuss کرنا ہے تو let's suppose یہ ہے یہ ایک ہم جنہیں ڈسکرائب کرتے ہیں بلکل ایک reference standard value ہے کہ one mole of hydrogen gas جو ہے that is equal to two gram کے برابر ہے and it contains یہ ہے اوگاڈرو نمبر of hydrogen molecule اس میں اوگاڈرو نمبر of hydrogen molecule ہے and it occupied 22.4 dmq volume of hydrogen یہ 22.4 dmq of hydrogen یہ volume کو پایا گا تو یہ اس کے لئے fix value ہے یہ کیا ہے یہ بالکل fix value ہے it's STP یہاں پہ standard temperature and pressure پہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل اس کے fix value میں یہاں پہ question کوئی اس طرح دیکھتا ہوں اگر یہ 0.5 mole ہو جائے اگر یہ 1 سے 0.5 ہو جائے تو یہاں پہ یہ mass 1 gram ہو جائے گا یہاں پہ یہ particle یہ بھی half ہو جائیں گے اوگاڈرو نمبر divided by 2 ہوگا اور یہاں پہ والیوم ہے تو یہ 11 بلکہ میں اس طرح express کرتا ہوں کہ 22.4 dmq divide by 2 یہ بھی 2 پہ divide ہو جائے گا سارے value یہ 2 پہ divide ہو رہی ہے 1 mole سے 0.5 mole پہ یہ half ہو رہا ہے یہاں پہ یہ mass بھی half ہو گیا ہے یہاں پہ یہ بھی half ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ سارے value یہاں پہ half describe ہوں گے 0.5 mole of hydrogen 1 gram half of evoگاڈرو نمبر اور یہاں پہ یہ 11 جیگر آپ لوگ دیکھیں 11.2 dmq یہاں پہ آپ لوگ کے پاس اس کے لئے volume distract ہوگا اگر میں یہاں پہ اس طرح question کروں کہ اگر میں mole کو change کرتا ہوں تو یہ سارے values mass بھی change evoگاڈرو نمبر بھی change volume بھی change ہوتا ہے اگر میں یہاں پہ ایک اور point کو اس طرح clear کر دوں گا اگر آپ پہ 10 evoگاڈرو نمبر یہاں پہ 1 evoگاڈرو نمبر ہے یہاں پہ 10 evoگاڈرو نمبر ہوگا اور volume اگر آپ دیکھیں تو یہ 22.4 multiplied 10 ہو جائے گا تو it will be also equivalent to 22 یہاں پہ 22.4 اس کے برابر ہوگا تو 22.4 dmq جب میں mole کو increase کرتا ہوں mass بھی increase یہاں پہ evoگاڈرو number of particle بھی increase اور ساتھ volume volume increase کی طرف جائے گا سارے values آپ لوگ کے پاس increase ہوں گے تو میرا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ mole concept molar mass evoگاڈرو number 22.4 dmq یہ fix value ہے آپ لوگ نے ذہن میں رکھنا ہے let's suppose اگر میں یہاں پہ question یہ ہے کہ how many moles of helium are there in 11.2 dm q بات سنیں یہ بالکل fix ہے کوئی بھی gaze ہو اور اس کے 11.2 dm q اگر آپ given ہوتی it means 0.5 mol ہے تو 1 mol of helium جو ہوگا 1 mol of helium ٹھیک ہے it occupied 22.4 dm q volume at sdp conditions تو یہاں پہ condition sdp must یہاں پہ mention کرنا ہے it sdp condition تو if we have 11.2 dm q اگر یہ 11.2 ہو تو پھر یہ بھی half ہو جائے گا تو یہ volume کا half تو یہ بھی half آ جائے گا تو volume میں نے half کر لیا ہے تو جب volume half ہوگا تو یہ mol بھی آپ لوگ کے پاس half describe ہوں کے second question میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ how many میں express 67.2 dm q of methane اگر آپ کے پاس 67.2 dm q of methane ہو تو اس میں کتنے grams of methane یہاں پہ آپ لوگ کے پاس کیا ہوں گے آپ لوگ کے پاس پیجن ہوں گے تو آپ لوگ اس point کو غور سے دیکھیں یہاں پہ اس question کو کہ methane کو اگر میں لیتا ہوں تو میں یہاں پہ describe 22.4 dm cube of methane تو اس کا ماں جو ہوگا وہ 16 gram کے برابر ہے methane 16 gram 1 mol of methane is equal to 16 gram so 1 mol 22.4 dm cube 16 gram it is equal to 1 mol یہ 1 mol کے برابر ہے اگر میں یہاں پہ 67.2 dm cube volume آپ لوگ کے پاس ہو تو یہاں پہ how many grams اس میں کتنے grams ہو گئے آپ لوگ یہاں پہ values find کر سکتے ہیں تو یہ 22.4 dm cube میں 16 gram ہوتے ہیں تو x gram cross کریں اور یہاں پہ 22.4 dm cube اس کے ساتھ cross 16 multiply 67.2 dm cube اب یہ value 22.4 dm cube یہاں پہ cross کر کے لے کیا ہیں تو اگر آپ ان کو multiply کر اس پہ divide کریں تو یہاں پہ آپ لوگ کے can آپ لوگ کے پاس molecule ہوتے جائیں گے تو یہ simple سا question ہے دیکھیں میں اس طرح لگ دیتا ہوں آپ اس question کو دیکھیں کہ یہ question کس طرح ہم آسان لگ اس طرح بھی describe کر سکتے ہیں کہ 16 gram 22.4 dm cube volume اگر 32 gram ہو جائے تو یہ 44.8 dm cube volume volume ہوگا اگر یہ double ہو گیا تو یہ بھی double ہو گیا اگر میں اس کو 3 time increase کروں اگر یہ 48 gram ہو جائیں تو یہ volume 22.4 multiplied 3 is equal to 67.2 آپ لوگ کے پاس 67.2 dm cube volume ہے 67.2 dm cube of oxygen میں 48 grams ہوتے ہیں 44.8 dm cube of oxygen میں 32 grams ہوتے ہیں اور یہاں پہ 22.4 dm cube of oxygen میں آپ لوگ کے پاس 16 grams یہ پر جن ہوتے ہیں تو یہ اس سے related questions ہیں آپ پریویس پیپر میں دیکھیں جو ایٹا کے پیپر ہے اس میں question آیا تھا کہ میں یہاں پر describe one mole of copper sulfate pentahydrate one mole of کپر sulfate pentahydrate contains how many moles of oxygen contains how many moles of oxygen of oxygen a b c d اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگ کے پاس one mole of copper sulfate pentahydrate one mole of copper one mole of sulfur ان oxygen demand کی ہے تو four mole of oxygen یہ ہے اور five یہ اس کے ساتھ is equal to nine mole تو انہیں نے option دی ہیں four five nine اور یہاں پہ 21 تو اس میں nine mole of oxygen present nine mole of oxygen four mole of oxygen یہ five mole of oxygen یہ ان دونوں کا سمب ہے وہ nine mole کے برابر ہیں so one mole of copper sulfate pentahydrate contain اس میں nine mole present ہوت one mole of یہاں پہ glucose molecule like C6 H12 O6 contains six mole of carbon six mole of carbon twelve mole of hydrogen اس میں present ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ اس میں six mole of oxygen present ہے اگر میں اس کو atom کے لیو پہ بات 6 multiplied avogado number of carbon atom 12 multiplied avogado number of hydrogen atom اور 6 multiplied avogado number of oxygen atom اس میں پہ جانا ہے اگر میں اس کو number میں convert کرتا ہوں تو اتنے numbers of carbon اتنے number of hydrogen اتنے number the total number is equal to اگر آپ لوگ دیکھیں تو 24 6 12 6 24 avogado number of particle 6 mole 24 mole اس میں آپ کے پاس carbon hydrogen oxygen کی پریجن ہے total number of mole 24 mole total 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 number of particle 24 avogado number یہاں پہ یہ اس میں پریجن ہے تو یہ ایک general concept ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہم اس کو generally describe کرتے ہیں one mole of water contain how many moles of electrons one mole of water contain how many moles of electrons اگر آپ کے پاس one mole of water how one mole of water contains how many moles of electrons how many moles of electrons how many moles of electrons are present in one mole of water تو آپ دیکھیں پہلے تو آپ لوگ hydrogen اور oxygen oxygen water تو دو hydrogen ہیں اور ایک oxygen ہے ایک hydrogen میں ایک electron one mole میں کتنے ہوں گے one mole of electron two hydrogen ہیں تو two multiplied یہاں پہ میں represent ہوں مول تو two mole of electron یہاں پہ آپ لوگ کے پاس ہیں یہاں پہ oxygen کے ساتھ اگر آپ لوگ دیکھیں تو oxygen میں آپ لوگ کے پاس two moles ہیں the total number کتنے بنتے ہیں ten mole of electron یہاں پہ اس میں present ہے ten moles of electrons one mole of water contain ten moles of electrons دیکھیں دو mole hydrogen کے electrons ہو گئے اور eight moles oxygen کے electrons ہو گئے تو oxygen کے eight mole اور hydrogen کے two moles to the total number of moles جو ہے وہ ten moles of electrons یہاں پہ describe ہوں گئے اگر آپ لوگ دیکھیں میں یہاں پہ represent کرتا ہوں کہ تو اب آپ لوگ نے اس کو reference standard کہ one mole of water that is equal to 18 gram having ten mole of electrons اس میں prison ہوتے ہیں اگر میں آپ کو 180 grams how many moles of electrons so 10 multiplied 10 that will be equal to 100 mole of electrons جو آپ لوگ کے پاس اس میں prison ہوں گے 100 mole of electrons if we have 180 gram it contain 100 mole of electrons 180 grams contain 100 mole of electrons 18 gram contain 10 mole of electrons یہاں پہ ایک 0 لگائیں 180 یہاں پہ 10 ہوگیا تو یہاں پہ بھی 0 یہاں پہ بھی آپ کے پاس ہوگا تو there is no complex calculation یہاں پہ کوئی complex calculation نہیں ہے یہ simple options ہیں اور آپ لوگوں نے ایٹا میں کوئی complicated calculation نہیں کرنی ہے یہ بالکل آسان سے calculations ہیں next اگر ہم یہاں پہ describe کرتے ہیں میں ایک اور point کی طرف آتا ہوں وہ بہت important ہے اور اس کو بھی more concept میں discussion کرتے ہیں یہ another point of use ہے کہ chemical equation کیسے کہتے ہیں chemical equation کیا ہے chemical equation کو ہم اس طرح define کرتے ہیں کہ اگر میں ایک water molecule کی synthesis کی بات کرتا ہوں کہ water molecule کی formation ہے تو ہم اس طرح define کرتے ہیں کہ two moles of hydrogen are allowed to react with oxygen you will get two mole of water یہ اب میں verbal on this طرح لکھنا hai two moles of hydrogen two moles of hydrogen are allowed to react are allowed to react with one mole of oxygen with one mole of oxygen gase ٹھیک oxygen gase it will produces it will produces two mole of water two mole of water produce this is to understand and this is one thing but it is verbal statement and symbolic statement that when chemical language in communication does verbal statement use nothing does chemical equation symbol expression symbolic representation of a chemical process is known as chemical equation the short hand description of a chemical process is known as chemical equation of hydrogen are allowed to react with one molecule of oxygen how many molecules of water will produce if two molecules of hydrogen are allowed to react with one molecule of oxygen how many molecules of water are produced can can we find the question can we find out can we find we have two thousand molecules here here thousand here 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 we have to produce here reactant quantity given and you had to find the product quantity product amount you have found out so a value given two one combined two produce 20 ten combined here here zero here 20 produce 200 100 combined 200 produce and 2000 1000 combined 2000 here produce so you have what have simple calculation is here here is more question to come here here یہاں پہ یہ 2 مول ہائیڈروجن ہے اکسیجن کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے یہاں پہ 2 وارٹر مالیکیول پروڈیوس ہوتا ہے میرا نیکس قویسچن یہ ہے کہ if we have let's suppose 1000 مالیکیول آف وارٹر مجھے 1000 مالیکیول آف وارٹر چاہیے مجھے 1000 مالیکیول آف وارٹر چاہیے کہ اس پہ 1000 مالیکیول آف وارٹر آپ لوگ کے پاس کیا ہو یہاں پہ یہ پریجنڈ ہو 1000 مالیکیول 100 مالیکیول میں نے یہاں پہ لکھا ہے 100 مالیکیول آف وارٹر کے لئے 100 مالیکیول آف وارٹر کے لئے we need how many مالیکیول آف وارٹر چاہیے can we find it یہاں پہ ریکٹن ہے یہاں پہ ریکٹن ہے with reference to this we can easily find the number of مالیکیول آف وارٹر چاہیے دیکھیں مجھے 2 اگر 2 مالیکیول کے لئے مجھے کتنا آف وارٹر چاہیے 1 2 کے لئے مجھے کیا چاہیے 2 چاہیے لیکن یہاں پہ 100 کے لئے مجھے کیا چاہیے 50 100 کے لئے مجھے 50 چاہیے 100 مالیکیول آف وارٹر کے لئے مجھے 50 اس کا half ہوگا اور یہاں پہ یہ ہے یہ half مجھے چاہیے اچھا ان دونوں کا ریشو سیم ہے 2 2 ہے تو 100 کے لئے سارے یہاں پہ 50 اور یہاں پہ 100 کے لئے یہاں پہ 100 describe ہوگا تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 100 مالیکیول آف وارٹر کے لئے مجھے جہے 50 چاہیے 100 کا half 2 کا half 1 اور یہ دونوں سیم ہیں تو یہاں پہ 100 تو یہاں پہ اگر مجھے یہ value given ہو we can easily find the value of oxygen اگر مجھے یہ value given ہو we can easily find the hydrogen hydrogen کی quantity کو اور oxygen کی quantity دونوں کو میں یہاں سے find out کر سکتا ہوں with the reference to product so if the product quantity given ہو we can easily find the quantity of oxygen we can easily find the quantity of the hydrogen ان دونوں کو میں find out کر سکتا ہوں تو یہ ایک جنرل سا question ہے اور اگر آپ لوگ دیکھیں تو میں question کی طرف اب آتا ہوں question جہے یہاں پہ لکھتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ let's suppose میں question لکھتا ہوں کہ how many moles جہے how many moles of جہے میں represent کرتا ہوں sulfur dioxide will produce will produce اگر میں یہاں پہ chemical equation دوں کہ یہ sulfur ہے and if it is allowed to react with oxygen you will get sulfur dioxide gas یہاں پہ sulfur dioxide gas produce ہوگا میں نے chemical equation دیا ہے یہ solid sulfur sulfur کو allow کرتا ہوں oxygen کے ساتھ sulfur dioxide produce کرتا ہے اگر آپ اس equation کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ میتین ہے اور اس میتین کی جب ہم burning کرتے ہیں تو 2 اور 2 تو یہاں پہ یہ ہے 2 mole of oxygen 1 mole of methane 2 mole of oxygen you will get 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water جو یہاں پہ produce ہوتا ہے اس chemical equation یہ difference standard ہے آپ کے لئے تو اگر میں یہاں پہ یہ لکھوں کہ how many moles of sulfur dioxide will produce if یہاں پہ میں لکھ دوں کہ 100 mole of 100 mole of sulfur and oxygen and oxygen are allowed to react are allowed to react تو if 100 mole of sulfur and oxygen are allowed to react how many mole of sulfur dioxide will produce simple سا question ہے if you had to write one zero تو سب کے ساتھ zero if you had to write two zero تو یہ 100 mole of sulfur ہے 100 mole of sulfur 100 mole of oxygen 100 mole of dioxide will produce 100 mole of sulfur dioxide اگر میں یہاں پہ یہ لکھ دوں کہ 100 mole کی جگہ میں یہاں پہ 1000 لکھوں تو یہاں پہ 1000 یہ بھی 1000 ہو جائے ٹھیک 1000 mole of sulfur اگر آپ اس question کو دیکھیں next question اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ how many mole of water will produce water will produces how many moles of water will produce اب اس chemical equation کو لے رہا ہوں کہ if we burn if we burn if we burn 50 mole of methane gays اگر میں 1 mole burn کرتا ہوں تو 2 mole produce ہوتا ہے اگر میں 1 mole of methane burn کرتا ہوں تو 2 mole produce ہوتا ہے اگر یہ 50 ہو جائے تو دیکھیں یہ 1 اور 2 ہے اگر یہ 1 ہے تو یہ 50 ہو جائے تو یہ 100 ہو دبل یار ہے یہ 2 بولا اگر یہ 100 ہو جائے تو یہ 200 ہو گا اگر یہ 50 ہو جائے تو یہ 100 ہو گا دیکھیں آپ لوگ آسان سا point یہ ہے کہ 1 2 اگر یہ 50 ہو جائے تو how many تو یہ 2 multiplied 50 is equal to 100 جائے آپ لوگ کے پاس یہ پہ اس کی value ہو گے so how many moles of water will produce if we burn 50 moles of میتین اگر میں 50 moles میتین کو برن کرتا ہوں تو we will get 100 moles of water میں produce ہوں گے یہ question ہے اب میں نے کیا کیا ہے میں یہاں پہ ایک reactant کو ایک reactant کو a single reactant کی value ہے اور یہ product ہے اس کو میں نے mole میں describe کی ہے اور product کی quantity co میں یہاں پہ کیا ہے اس کو مول میں describe کیا ہے such a type of relation where the quantity of the reactant are described in mole and the quantity of the product are also described in mole this type of relationship is known as mole relationship اس کو mole relationship سے describe کرتے ہیں the type of relationship where the quantity of reactant are described in mole and the quantity of product are also described in mole is known as mole relationship اس کو mole relationship کہتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ ایک اور question کو اسی طرح کہ hydrogen is allowed to react with chlorine you will get two hydro cloric acid one mole of hydrogen one mole of chlorine combine ہوتا ہے تو two mole of HCL produce ہوتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ مجھے 200 mole of HCL چاہیے so ہنڈر جو آپ لوگ کو اس کے mole تو اگر یہاں پہ two کے ساتھ zero دو zero لگا دیئے تو یہاں پہ one کے ساتھ بھی دو zero یہاں پہ بھی تو one کے لیے one two one combine کے two mole produce کرتا ہے تو 200 mole کے 100 mole of chlorine اور 100 mole of hydrogen چاہیے there is no complex mathematics it's just only آپ لوگ نے کیا کر نہیں اس طرح کے question کو solve کرنا ہے تو بہت آسان سے language بھی دیکھیں next question میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ کیا ہے 20 time یہ 20 time یہ 1 سے آپ لوگ کے پاس 20 ہے اور یہ 20 ہے تو it will definitely produce 40 mole کیونکہ 1 1 2 produce کرتا ہے اگر یہ 10 ہو جائے یہ 10 ہوگا تو یہ 20 ہوگا اگر یہ 20 10 20 یہ 20 ہو جائے تو 20 کا 40 ہوگا یہ 40 mole جن ریٹ کرے جس میں اگر آپ لوگ دیکھیں میں یہ اور question یہ aluminum ہے یہ aluminum oxide 4 mole of aluminum اور یہ پہ 3 mole of oxygen دیکھ اس question کو 4 ratio 3 کے ساتھ combination ہے اور 2 ratio کے ساتھ aluminum produce ہوتا ہے 4 ratio 3 کے ساتھ اگر میں یہ کہ یہ 2 مجھے چاہیے تو 1.5 اس کا half کر لیا تو یہ بھی half ہو جائے گا how many mole produce ہوگا میں نے یہ half کر لیا 4 کا half تو یہ بھی half ہو جائے گا جب یہ دونوں reaction کی quantity 80 mole of aluminum are allowed to react are allowed to react with to react with 60 mole of oxygen 60 mole of oxygen how many moles of aluminum will produce اب دیکھیں 80 mole 0 80 ہوگی 60 40 mole produce ہوگا 80 mole combined with 60 you will get 40 mole اگر آپ لوگ یہ 800 mole یہ 600 mole it will produce 400 mole سمجھ رہے ہیں میری بات کو اگر آپ دیکھیں بلکل یہی ratio آپ لوگ کے پاس اس کے لئے ہوگی کیا کریں دیکھیں 2 یہاں پہ یہ 3 2 پہ یہ بھی 2 پہ وہی ratio ہوگی 2 3 اور وہی ratio ہے یہاں پہ یہ 400 یہ 300 اور یہ 200 آپ لوگ کے پاس 0 کو replace کریں واپس replace 4 3 2 ratio ہے تو 4 ratio 3 کے ساتھ combination ہے 2 ratio کے ساتھ formation ہے اگر میں اس question میں یہاں پہ یہ 8 کروں کہ مجھے یہاں پہ 100 mol of alumina چاہیے 100 mol of alumina کے لئے how many moles of oxygen and how many moles of aluminum are required product کی quantity given ہے you have to find the reactant quantity reactant کی quantity کو تو 3 کے لئے 3 3 oxygen کتنا produce کتا ہے 2 3 oxygen کتنا produce کتا ہے 2 اگر یہ آپ لوگ کے پاس 3 2 produce کتا ہے دیکھیں تو مجھے میں یہاں پہ جب expression کرتا ہوں تو 100 mole اگر 3 oxygen 2 mole of aluminum produce کرتا ہے تو میں یہاں پہ question کیا لکھا ہے 100 mole of aluminum کے لئے کتنے mole of oxygen چاہیے اس کو کیا کریں cross کریں تو یہاں پہ 2x is equal to 3 multiplied by 100 divided by 2 میں آسان لگ میں اس طرح خیر آپ لوگوں کو پوائنٹ بھی سمجھاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ 150 آپ لوگ کے پاس کے mole کے تو oxygen will be required as a 150 mole second question کو دیکھیں اسی میں پوائنٹ کو دیکھیں میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ 4 mole of aluminum produces 2 mole مجھے aluminum کو بھی find out کرنا ہے تو دیکھیں یہ half ہے اور یہ double ہے اگر یہ کیا ہو یہ 1 ہو جائے تو یہ 2 ہو گا اگر یہ 100 ہو جائے تو یہ value 200 تو اب یہاں پہ یہ 200 یہ 150 یہ 100 200 150 اور یہ 100 اب دوبارہ اس کے ratio نکالیں وہی value اپنے پاس ratio ہوگی میں آپ کو سمجھا دوں اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں 4 3 2 2 2 2 2 least نمبر 2 1 1 1 100 100 100 یہ cancel 1 یہ cancel 1 5 اور یہ اس کے ساتھ cancel 2 2 1 5 1 2 1 5 وہی ratio ہے تو یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ chemical equation جو ہوتی ہیں سب سے important چیز chemical equation ہے اگر آپ کو chemical equation کی سمجھ آجائے تو پھر آپ کو کوئی issue اس میں نہیں ہوگا تو ان question کو اگر آپ دیکھیں تو یہ mole relationship یہ here describe کرتے ہیں اچھا دوسرا وہ ہے mass relation now next we have to describe mass relationship let's suppose یہ پہ لگتا ہوں کہ hydrogen is allowed to react with oxygen you will get 2 mole of water please 2 mole of hydrogen is equal to 4 gram 2 mole of hydrogen is equal to 4 gram یہ 32 gram of oxygen it produces 2 multiplied 18 gram of water سمپل سا question ہے دیکھیں یہ reference standard ہے اب اگر آپ نے یہ ہے اس کو reference standard لینا ہے اور اس پہ question آپ لوگوں کو ملیں گے اس کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس پہ جو concept ہیں وہ apply کریں masses کے لیے میں نے reaction کی quantity کو mass میں discuss کیا ہے میں نے product کی quantity کو mass میں describe کیا ہے so such a type of relationship جس میں the quantity of the reactor are described in mass in the quantity of the product are also described in mass so reactant کی quantity بھی mass میں product کی quantity بھی mass میں this type of relationship is known as mass relationship is mass relationship and if it combined with the sixteen gram to how many gram will produce eighteen gram of water جہاں پہ produce ہوگا یہاں پہ اگر میں اس کو اور کم کرو one gram of hydrogen it will combine with eight gram it will produce nine gram of water جہاں یہ پروڈیوز کرے گا اگر میں آپ کو یہ کہ ten gram ten gram combine with eighty gram it will produce ninety gram of water یہ produce 10 gram of hydrogen eighty gram of oxygen you will get ninety gram of water یہاں پہ یہ ہے one gram eight gram nine gram یہاں پہ two gram sixteen gram eighteen gram produce کر ہے masses conserve ہوتے ہیں law of mass conservation ہے molecule conserve نہیں ہوتے mole conserver نہیں ہوتے لیکن masses conserver ہوتے ہیں so اگر آپ لوگ اس equation کو دیکھیں تو اس equation کے base پہ اگر میں یہاں پہ لکھ دوں کہ four gram thirty two gram thirty six gram produce کھتا ہے یہ product side اور یہ reactants کے masses ہے جو value آپ یہاں پہ apply کرتے ہیں 40 gram تو 322 gram تو 360 gram یہ آپ لوگ کے پاس ہوگا اگر آپ لوگ کیا کرتے ہیں اگر میں یہاں پہ represent 0.4 gram 3.2 gram 3.6 gram جتنا decimal اگر میں یہاں پہ 0 یہاں پہ 0 لے گئی آتا ہوں یہاں پہ 0.4 3.2 3.6 اس کو remove کریں واپس 4 3.32 36 ہوگا یہاں پہ decimal لے کیا ہیں یہاں decimal یہاں پہ 0.1 gram یہاں پہ 0.1 میں نے اس کو 4 time کریا یہ 0.8 gram یہ 0.9 gram ہوگا تو یہاں پہ mass of the reactant mass of the product mass of the reactant reactant کی quantity given ہے اور product کی quantity کو آپ کیا کریں یہاں سے find out کریں تو such a type of relationship is known as mass mass اس کو mass relationship سے describe کرتے ہیں let's suppose اگر آپ لوگ دیکھیں یہ hydrogen is allowed to react with chlorine you will get 2 hydro chloride acid یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 gram ہے یہاں پہ gram of chlorine are allowed to combine it produces 2 multiplied یہاں پہ 36.5 gram of HCL آپ لوگ کے پاس پاس ہوگا 36.5 gram یہاں پہ آپ لوگ کے پاس HCL یہ ہے اگر آپ دیکھیں ان دونوں کو ان میں 20 gram اگر میں اس کے ساتھ ایک zero لگاؤ 20 gram of hydrogen if it combine with how many grams of chlorine 20 gram اگر آپ لوگ دیکھیں تو 20 gram of hydrogen 20 gram of hydrogen تو یہاں پہ 20 gram of hydrogen if it is combined with the یہاں پہ بے اس کو describe تو how many gram تو دیکھیں میں نے اس کے ساتھ ایک zero لگا لیا یہاں پہ بھی ایک zero لگ جائے 7 10 gram of chlorine you will get یہاں پہ یہاں دیکھیں تو یہ 73 gram یہاں پہ 36.5 36.5 multiply 2 73 gram آپ کے پاس اس کا ہے 73 تو 73 gram میں یہاں پہ 0 لگا لیا یہاں پہ 0 لگا لیا ہے اب یہاں 730 gram ہوگا so 20 gram of hydrogen 7 10 gram of chlorine if combine it produces 730 gram of hydro cloric acid یہ 730 hydro cloric acid میں یہ 0 پہ remove کرتا ہوں یہ 0 remove کریں یہ 0 بھی یہاں پہ تو 73 gram combine 73 gram produce 73 gram combine 73 gram produce ہوگا اگر میں یہاں پہ 0 2 7 1 میں ایک decimal یہاں پہ 7 point تو 0 2 7 1 ان دونوں کا sum 7 3 کے مرابر یہ stoichiometry ہے میں یہاں پہ کوئی limiting region کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں تو اگر آپ دیکھیں ان masses کو is a reference standard use کرنا ہے اور ان masses کے basis پہ رییکٹن کی quantity given ہوگی product کی quantity find کرنی ہے product کی quantity given ہوگی you have to find the reactant quantity reaction کی quantity کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے find out کرنا ہے ایک equation یہاں پہ لگتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس topic کو close کرتے ہی اور وہ یہ ہے کہ let's suppose بیلنس نہیں ہے میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ بیلنس کیمیکل equation given ہوگا تو بیلنس کیمیکل equation میں یہاں پہ اس طرح expression کرتے ہی کہ اگر آپ دیکھیں تو 2 mol of oxygen یہاں پہ اس کو express کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ 6 mol یہاں پہ یہ اگر لوگ ہے یہ 2 mol ہو جائیں گے تو اب یہ balance ہے 2 mol of sulfur 2 mol of sulfur اور 4 اور 2 تو 2 multiplied 3 یہ 6 تو اس equation کو دیکھیں balance کے بھی کے دیکھیں 2 ratio 1 اور 2 the ratio of combination is 2 ratio 1 ہے the formation is 2 ہے تو 2 ratio 1 کے ساتھ ان کی combination ہے اور 2 ratio کے ساتھ ان کی formation ہے اب میں mask کی بات کروں 1 mol of sulfur dioxide 32 32 gram is equal to 64 gram کے برابر ہے 1 mol of oxygen 32 gram کے برابر ہے 1 mol of sulfur trioxide is equal to یہ 32 اور یہ 48 تو یہ 80 gram کے برابر ہے اب دیکھیں اس question کو یہ 2 multiplied 64 gram یہ 32 gram یہ 2 multiplied 80 gram یہ آپ لوگ کے پاس ٹھاکومیٹر ہے اس کے لیے ہے now this value is 128 gram 32 gram اور یہ 160 gram اب یہ آپ لوگ کے پاس ٹھاکومیٹر value ہے ان question کو اب آپ دیکھیں if اب گھر میں یہ کہ 1 point بلکہ میں اس طرح لکھوں 12.8 gram میں اس equation کو اس طرح لکھوں گھر 12.8 گھر گھر سرفر ڈائیکسائیڈ are allowed to 3.2 ڈائیکسائیڈ how many ڈائیکس of سرفر ڈائیکسائیڈ میں نے ایک ڈیسیمل یہاں پہ شیفت کیا ہے ایک ڈیسیمل یہاں پہ بھی شیفت کیا ہے just only you can a single ڈیسیمل you will get 16 ڈیسی کروں میں آپ کو یہ کہوں کہ 1.28 گریم کمبائن ہوتا ہے 0.32 گریم کے ساتھ تو you will get 1.6 ایک ڈیسیمل یہاں پہ اور مو کر لے 1.28 and plus 0.32 گریم ان دونوں کو سم اپ کر 1.6 گریم آپ کے پاس آجائے گا اگر آپ لوگ اس question کو دیکھیں اگر میں یہاں پہ لکھوں کہ 1280 گریم تو کھلی 320 گریم تو یہاں پہ 1600 گریم آف سرفر 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 یہاں پہ 1600 یہ آپ لوگ کے پاس کیا ہوگا یہ production اس کی ہوئے یہ 0 پہ ریمو کر پہ وہی situation آجائے تو آپ جتے 0 یہاں پہ increase کتے ہیں the same number of 0 جتے 0 یہاں پہ decrease کتے Decimal increase کتے ہیں same demisimal دونوں میں رییکٹن اور product میں دونوں میں describe ہوگی تو such a type of relationship جس میں the quantity of the reactant are described in mole and the quantity of the product are described in mole 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 اور ایسی reaction جس میں the quantity of the product are described in mass اور product اور reaction دونوں کو mass میں describe کرتے ہیں mass relationship اب اس کو mix کرتے ہیں mole mass relation اب اس کو mix up کرتے ہیں mixing کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ یہ hydrogen oxygen اور یہاں پہ 2 mole of water produce کرتا ہے اگر میں question یہ لکھوں اور سے دیکھیں اس question کو کہ if 10 mole of hydrogen gays are allowed to react are allowed to react with excess of oxygen with the excess of oxygen oxygen کے excess کے ساتھ اس کو جو ہے oxygen how many grains how many grains of water grains of water will produce will produce تو کتنے grains of water production ہو گا اس کی how many grains of water will produce if 10 grains 10 moles of hydrogen 10 moles of hydrogen are allowed to react 10 moles of hydrogen کو میں allow کرتا ہوں اس equation کو دیکھ 2 moles of hydrogen oxygen oxygen excess میں ہے oxygen کو کیا represent کیا excess میں اور یہاں پہ 2 moles of water please غور سے دیکھیں 2 moles of hydrogen جب combine ہوتا ہے تو یہ produce کرتا ہے 36 gram of water یہ مول میں ہے تو 2 moles of hydrogen produces 2 moles of water کا mass 36 gram 2 moles of water کا mass 36 gram ہے اگر میں یہ کہوں دیکھیں یہاں پہ 10 moles of hydrogen gas are allowed 10 moles اگر میں اس کو 1 mole کر لوں let's suppose اگر یہ 1 mole ہو جائے 1 mole ہو جائے تو کتنے gram produce 18 gram 2 mole produces 36 gram 1 mole produces 18 gram question یہ ہے if 10 mole of hydrogen gas are allowed to react with excess of oxygen how many grams of water will produce 10 mole 1 mole produce 18 gram اگر میں یہاں پہ اس 1 کے ساتھ 0 لگا لیتا ہوں 180 gram 18 کے ساتھ 0 لگ جائے گا 10 mole of hydrogen gas will produce 180 gram یہ 10 mole of water 180 gram میں نے کیا کیا ہے reaction کی quantity کو mole میں express کیا ہے اور product کی quantity کو یہاں پہ آپ لوگوں سے 1 gram میں describe کر رہا ہوں so you can easily find if the reactant quantity mole میں given ہو اور آپ کو یہاں پہ mass میں تو there is no need کہ آپ complicated calculation کی طرف جائے you can easily find you can easily find آپ کیا کر سکتے ہیں ان کو find کر سکتے ہیں